سافی حضرات آج ہم پھر آپ لوگ کا شکر گزارے کہ آپ روزانہ ہمارے چھوٹے سے نوٹس سے آپ لوگا ذرہ ہوتے ہو ہمارے تکلیفات کو آپ لوگا اپنے کلم کے ذریعے سے اجاگت کرتے ہو جس کے ہم پارٹی کے طرف سے آپ لوگوں کا مشکول اور شکر گزار ہیں جناب سافی حضرات جیسے کے پہلے بلوشتان اشتر پارٹی کے قاظم مرکزی دوست نواب حمان اللہ خان زیری اور ان کے کمسن پوتے میر مردان زیری اور ان کے دوست ساتھی جو ستار اگس دوہزار و نیس رات کو زیری کی علاقے میں بلوشتان میں قتل کیا ہے اور اس کا ابھی تک فائیار ہونے کے باوجود ہی ان کے قاتل سرحام پہ رہے ہیں اور اسی طرح اٹھائیس ستمبر دوہزار و نیس کو بلوشتان کے صبح میں جمعیت علماء اسلام کے ایک مرکزی ڈیپٹری جنرل سکیٹری مولی محمد عانیب کو چمن میں ایک دماغے کے ذریعے سے ان کے ساتھ دو ساتھی بھی تیشید کر گئے اور اسی طرح تیس ستمبر کو رو نوما ہونے والے دشتگردوں نے لور لائی لور لائی می پلیز که رای گیر سمجے ارکو ہوتمان خیل سے ککرن پانسی سے جو دشتگردی واکیا ہوئی اسک اگر سکوات کے پہرینگ سر چلتارا جیس کے نتیجے میں اگر سکوات کے ایک ارکار جان باکو ایک دشتگرد بنا نہیں کہ ایک دشتگرد تو وہ پتہ نہیں رہ گیتے ہیں وہ بھی ہلاک ہوا اسی طرح پانچ نو دوہزار ونیس کو ورڈ میں محمد کری منگل فزقی کے مقام پر قتل قتل دیا گیا ہے نامعلوم اسی طرح ہٹھائیس ستمبر کو مسلم باغ میں بہمانہ طور پر پلیس کو قتل کر دیا گیا نامعلوم دو اکتوبر جو کہ ہمارے خواتین مخصوص اپنے گھر سے کلی کمالو گئے تھے اپنی اکسی رشدار کے منگنی کے سمادہ کھنے پر وہاں سے واپس یہ پر شام کے وقت کلی کمالو میں اس پر حملہ ہوا جس کے نتیجے میں ملک محمود شاوانی زخمی ہو رہا اور تقربان اس کے گاڑی پر آٹھ فائر ہوئے تھے جس سے ملک محمود شاوانی کے دائیں آت پر گولی لگی اور اس کا سر کے دائیں سیٹ پر گولی لگی جو کہ اب خطری سے باہر ہے اس سارے نامعلوم اس کے حوالے سے سارے نامعلوم اپنات اس طرح روزانہ صبح میں دن دھڑے قتل اور تشدد صدر اللہ شیعہ اور چوری کے متدر واقعات پر نمہ ہو رہے ہیں جو کہ موجودہ حکمت کے لئے چیلنج تو ہے لیکن ناہل حکمت ان سارے واقعات کو دیکھتے ہوئے بیٹے سے مسئلی ہو رہے ہیں اور نہ موجودہ حکمت کا عوام سے کوئی اس طرح کا کوئی تعلق ہے بلکہ اپنے لوٹمار اور کرشن زدہ حکمت کو مزید طولہ دینے کے لئے برسر بیکار ہے جس کے برشتان شرپاتی برزور مضمت کرتی ہیں موجودہ حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ موجودہ حکمت صبح کو خانہ جنگی کی طرف لے جا رہا ہے کیونکہ موجودہ حکمت کا اداروں پر کوئی کنٹرول نہیں ہے اور صبح میں جنگل کا قانون ہے موجودہ حکمت ایک ناہی حکمت ہے جو کہ سنتیس ہرہ ورپے سالانہ سکورٹی کے نام پر صبح کے حقوں کو سکورٹی پر خرج کر رہا ہے لیکن جس سے صبح کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے تحلیم تحلیم کا سہولت بد سے بطر اسپتالوں کا سہولت بد سے بطر بے روزگاری بلکل سرحام ایسا ہے کسی کے پاس کوئی زیرہ نہیں اور موجودہ جو صبح کے غریب عوام ہیں اس کا کوئی حرف برسان نہیں ہے اور موجودہ حکمت موجودہ انہیں سکورٹی کے نام پر یا صبح کو ایف سی کا حوالے کر کے انہوں نے پلیس کو بلکل سیٹ پر رکھا اور پلیس کو پلیس محکموں کو صرف سلوٹ کے لئے صرف سلوٹ کے لئے صرف سلوٹ کے لئے رکھ دیا گیا اور صبحی حکمت اور روح کی اتیادی بلوستان کی اس حالاتو مگرمج کی حرصوبہ آ رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر بلوستان حالات اس طرح رہا اور بلوستان خدا نہ کرے خدا نہ کرے خال جنگی خرب دیا تو اس کا سارا مجھت مجھت یہ موجودہ حکمت ہوگا موجودہ حکمت اپنا لوٹمار اور کرپشن کو چھپانے کے لئے انہوں نے حوام کو بیار و مددگار چھوڑ دیا موجودہ حکمت کی ناہلی ابھی اتنا زیادہ ہو گئے کہ اس کا ڈپارٹمنٹ میں اس کے اداروں میں کوئی انصاف نہیں حالیہ دینوں میں جو تعلیم کے نام پہ جو ملازمتیں دے گئی اس میں جتنا بھی انصافیہ کی گئی اس کا کوئی حد نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر موجودہ حکمت کا یہ ترکہ رہا تو ہم ضرور اپنے اتیادیوں سے مل کر ایک اتجاجی لحمت تیار کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے قاعد سے صدار اختر جان منگل سے مشورہ کر کے اور یہاں کے اتیادیوں سے خاص کر جو ہمارے یہاں پہ اپوزشن میں جمعیت علماء اسلام ہے ہمارے پشتنخواہ ہے اپوزشن میں امی سے مل کر ہم حکمت کو ٹپ ٹم دے دیں ٹپ ٹم دے دیں کہ اس کا بلکل اس کا حکمت کو ہم پھر نہیں چلنے دیں گے ہم حکمت سے کبھی بھی یہ مطالبہ نہیں کریں گے کہ آپ یہاں کے قاتلوں کو قریب سار کیوں نہیں کرتے بلکہ ان کا اپنا ریٹ اتنا کھمزور ہو چکا ہے کہ ان کے اپنے حکمت کے اندر جو ہے کچھ اس طرح کے ساتھی ہوں کے کہ وہ خود بھی حکمت پر تنقید کر رہے ہیں کہ ہمارے حکمت صبح کے لئے کچھ ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں تو ہم اپنے اپوزشن کے دوستوں کے ساتھ مل کر اتجاز اتجاز کا یا کوئی اور ذریعہ کا پھر اعلان کریں گے جس سے صبح کے لئے حمن ہو جس سے صبح کے لئے خوشی ہو جس سے صبح کے لئے پھر ترقی کے عمل شروع ہو آپ دوستوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ ہم ہمارے دوستے امین نئے ہیں روح میں گل صاحب میں اس سے بھی گزارش کرتا ہوں اور ہمارے کیبنٹ کے دوستے میں اس لئے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اس واقعات پہ ایسی حالات پہ مزید یہ ہمارے جو فریس کانفرنس سے وہ اس لئے مزید اضافہ کرے گی روح میں گل صاحب مستر ملک صاحب نے تفصیلا ملوستان کی چند ہفتوں کی جو سب دیا وہ آپ نے سامنے رکھا یہ ہم سب کے لئے خاص طور پر جو آپ کے ادران سے جہاں ہی گزارش کرنے ہوگئے ہیں کہ موشنے کے اندر اس طرح کے مسائل تواتر کے ساتھ شروع ہوئے ہیں مہم مہم دیتھ اسکارڈز دوبارہ سر اٹھایا ہے ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے سیاسی بھرگروں کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے صحافیوں کی ہو رہی ہے سماجی کارکنوں کی ہو رہی ہے علماء کرام کی ہو رہی ہے حتیٰ کہ تمام فکریں عمل سے تعلق رکھنے والے کوئی انسان کوئی شہری محفوظ نہیں ریاست کا کام کیا ہے ریاست کا کام ہے کہ تحفظ دینا ایجوگیشن دینا حیرت کی سہولیت دینا لوگوں کو روزگار فرام کرنا یہ تمام وہ انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں جو ریاست کی زمانیوں میں آتے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے جس طرح یہ واقعہ زہری سے ہوتا ہوا نوا بمان راہان زہری اور پھر معمود شاوانی کے ساتھ جو واقعہ ہوا اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ابھی بھی زہنی حالت میں ہے زہر علاج ہے تو ان تمام چیزوں کو جب ہم دیکھ رہے ہیں تو صوبائی حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی ہے یہ فکریں لما ہے کہ ہمارے حکمران سیاسی اختلافات ہوتے ہیں اپوزیشن بہت سارے معاملات و مسائلوں کے سامنے رکھتے ہیں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ رات کو میرے خیال میں ہم سب محفوظ نہیں ہیں کوئی اپنے گھروں سے بھی نہیں کر رہے ہیں مختلف نام سے وہی ڈیت اسکارٹ اوپن بھون رہے ہیں مختلف وارداتوں میں شامل ہیں کیا یہ آسمانی لوگ ہیں کہ یہ مار کے جاتے ہیں اور دن کی روشری میں گھونتے بھی ہیں ایف آئی آر ہونے کے باوجود سرکاروں کے ہاتھ نہیں ڈالتے ہیں تو ہم آج کے پریس کانفرنس کے ذریعے متنبع کرتے ہیں صوبہ حکومت ان کے ذمہ دار اداروں کی کہ وہ لوگوں کو تحفظ کریں نواب مانورا خان زہری سمیت اور مانور شاوانی طرح مولانا ہنیف صاحب کی قاتلوں کو فوری طور پر گرفتہ کریں اور ہم پور امن طور پر سیور سوسائٹی اور تمام سیاسی جماعتوں سے مل کر ایک احتجاج کریں گے اور وہ احتجاج صوبہ حکومت کے اس کے ذمہ داروں کے خلاف ہوں گے مرمانی 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 ایک دوام پیر آپ سبت اس موکا شکولی و سلام مرمانی مرمانی مکلہ تھی مرمانی دوستیں ہمارے چمبر کے تاجر برادری اور اور بھی بہت سارے پارٹیاں ہیں اس میں جسی حکمت میں نہیں ہے ہم اس ساتھ مل کر ہمیں تو کچھ کرنا تو ضرور ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ ہم کوئٹا کے قومی شہراؤں کو چاہے مغرب سے آ رہا ہے چاہے مشرق سے آ رہا ہے چاہے شمال سے آ رہا ہے چاہے جنوب سے آ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ ہم اس شہراؤں پہ درمہ دے ملک صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سکتا ہے ہم مشورہ کریں گے کیا اب تک پر بردوستان کی پارٹی نے بھی پیسا لیتے کہ ہم اتجاز کریں گے اور چیس طریق جاز کریں گے وہ اس لیے ہم لوگوں نے دوستوں کے لیکن کہ ابھی جو ہے جمعیت والمہ اسلام وہ بھی جو مولا حنیب صاحب کا جو شہدت ہوا وہ بھی اس پہ مشورہ کر رہے اور ہم بھی مشورہ کر رہے ہیں اور یہاں پہ جو پشتون ہلاکے میں جس طرح کیا بھی واردات ہو رہے ٹرگٹ کلنگ ہو رہے دشرت گدی کے نام پہ پشتون خواست ہے اور لگر جو پارٹیاں ہیں اسی پی پرس بٹی ہے ہم اسی بھی مشورہ کر رہے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کوئی موثر اتجاز ہو یہ اتجاز اس طرح نہ ہو کہ صبح ہم آئے اور شاہم ہم چلے گئے ہم اس طرح کو اس طرح کی اتجاز کر رہے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کو صبحی حکمت کو یہ بتا سکے کہ بروشتان کا حوام جو ہے وہ نہ وارث نہیں ہے ملک سمجھتے ہیں آپ نے جو تفصیل سے ذکر کی ہے بہت ساری واجہات کا تاریخ کے ساتھ آپ نے ذکر کی ہے کیونکہ آپ اچھی موقع پیچھے ٹپڑ گئے ملکس سے رکھیں اٹھروے ترمی میں یہ چیز ہے کہ سبائی یہ سارے سبائی اختیارات میں ہیں یہ جو ہم نے ٹرگٹ کلنگ جتنے بھی ہوا یہاں پہ دشتر گردی کے نام پہ مولانی اور آپ دیکھ لیں دیکھو دو پارٹیاں اس وقت ٹرگٹ میں ہیں ایک بلشتان شرپاٹی اور ایک جمعیت علماء اسلام ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں جو جس طرح کے پتہ نہیں کیس طرح دشتر گرد ہے کہ ان کو باقی سارے لوگ جو ہے صحیح لگ رہے ہیں صرف ہمارے لوگ جو ہے اس کو اچھے نہیں لگ رہے ہیں جمعیت علماء کے لوگوں کو جس طرح کے مولانی کو بھنک زیرے سے ابھی آتا ذا کرنوں کہ اس کوٹی کے نام پہ سہتی سارا وہ پہ اس سبائی حکومت خرق کر رہے ہیں اور وہ بلکل سبائی حکومت اس نے سب کو اس کوٹی پہ چھوڑ دیا خود بلکل وائی سے بیٹے ہوئے اکثر جب ہم اس کی تصویریں دیکھتے ہیں تو اکثر کانے پہ زہرانے پہ بیٹے رہتے ہیں ان کا یعنی کوئی وہ آدھی نہیں عام عوام کا